میرے نبی پوری زندگی لے کر آئے ہیں پوری زندگی لے کر آئے ہیں وہ دائیں بائیں سے چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں ذہن میں آتی میں ادھر چلا جاتا ہوں میں اپنے نبی کی ذات بتا رہا ہوں کہ آپ کا سینہ اور پیٹ برابر زندگی پر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا زندگی پر لَا نَاقُلُ حَتَّى نَجُعُ بَيْدَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَو بھوک کے بغیر کھاؤ نہیں ٹائم پہ نہ کھاؤ بھوک پہ کھاؤ اور جب کھاؤ تو پیٹ نہ بھرو پیٹ نہ بھرو تھوڑا رکھ کے کھاؤ ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کھانے کے بعد پانی مت پیئیں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب حدیث میں تو آتا ہے کہ کھانے میں کھانے کے ساتھ پانی ہے جب کھانا کھاؤ ایک حصہ کھانے کے لیے ایک پانی کے لیے ایک ہوا کے لیے وہ کہنے لگا مولانا اگر تو وہ ایسا ہی کھائے جیسے میرے نبی نے کہا ہے پھر تو پانی پینا ضروری ہے کہ میدے کا کچھ حصہ خالی ہو جس میں پانی جائے پھر وہ غزہ کو تھوڑا سا وہ نرم کرے اور وہ اس کو حضم کرنے میں مدد کرے لیکن ہمارے لوگ کھاتے ہیں کہ یہاں تک جب تک نوالہ نہیں آتا انجان کھاتا ہی کچھ نہیں کھاتا ہی کچھ نہیں ان کو پانی پینا بڑا مصیبت بنے گا لیکن میدہ کھڑا ہو جائے گا ایسے پھول جائے گا پھر وہ حرکت نہیں کر سکے گا جیسے نبی نے بتایا ویسے کھائیں پانی پینا چاہیے جیسے یہ کھاتے ہیں ایسے کھانے میں پانی نہیں چلے گا حضرت ام مابد الخزاعیہ ان کا پورا قصہ نہیں سناتا ہوں صرف ان کے چند الفاظ سناتا ہوں جب انہوں نے اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کیا رعیت رچلا فاہر الو ذرا الفاظ کے ردم میں غور کرنا رئیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوج حسن الخلق لم تعبه فجلا ولم تزر به صحل وصیم قسیم في عینیه دعج في صوته صحل في لحته كفافا في عنقه سطح ان تکلم علاہ البها وان سکت علاہ الوقار